گوڈ ایوننگ کتر گوڈ ایوننگ کتر سننے والوں کو سامیت عیب کا سلام امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے سی اچھی پیاری امید کے ساتھ آج کی ایوننگ کا کریں گے غاز میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا شام چار بجے سیلی کر سات بجے تک کہاں پونو سیون ایف ایم پہ ایوننگ کتر کا پہلا ٹریک خوئی میں سیسلی باقی میں پسندائیگو کی میسیجز بتا رہے ہیں آپ کی میسیجز آپ نے کی ہیں ہم ای ٹرپل سکس ڈربل ٹو بن ڈیرو سیون پر اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چار بچ کے اٹھارہ منٹ اور اٹھارہ منٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم لیں گے آپ کے میسیجز پہلا میسیج میرے پاس ہے سلام و گوڈ ایوننگ سبھی زریف ہیں تینکیو سو مچ والیکم سلام ویری گوڈ ایوننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسیج کس کا ہے یہ ہیں آصف آصف نے کہا ہے کیا گوڈ ایوننگ کہہ رہے ہیں کوئی مل گیا ویری 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 بہت زیادہ آپ کو پسند آیا سامنگ اس کے ساتھ آپ نے ویری 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 گوڈ ایوننگ کا ترکہ ہے تو بہت شکریہ آپ کا گوڈ ایوننگ تو یو ٹو اور یہ بتائیے کس وقت ہو کیا رہا ہے میرے پاس عبدالباسک کا میسیج ہے انہوں نے کہا گوڈ ایوننگ اور بڑا میسیج بلکل نہیں کا مطلب آپ کو میں کروں گا آپ بولتی ہیں کہ جو لیٹر کی طرح دکھتا ہے کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں کتنے لمبے لمبے بلکل ایسا لگتا ہے کسی کو لیٹر لکھا ہوا ہے وہ بھی ایک مہینے کے بہت دن کے بعد بات ہو رہی ہو یا اپنی پوری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اس میں زیادہ تر باتیں پروگرام کے حوالے سے ہوتی ہیں اپنی بھی ہوتی ہیں کوئی جوکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں چلیں پھر چل جاتا ہے میں کچھ نہ کچھ ایڈٹ کر کے پھر شامل کری لیتی ہوں پروگرام میں اچھا جی آگے آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کو ایف ایم سن کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس کے لیے بہت شکریہ آپ نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے یہاں میسیج ہے ملک صاحب کا سلام کہہ رہے ہیں والیکم سلام ملک صاحب کیسے ہیں آپ اور مبین بخاری ہیں مبین بخاری کیا کہتے ہیں کہتے ہی یہ ہیں کہ سلام اور گڈیوننگ کا ہے آپ نے تو والیکم سلام ویڈیوننگ مست ٹریک بیک ٹو بیک آپ نے زبردست سانگ پلے کی ہیں ہاں آج کل میں بہت زبردست سانگ لے کر آ رہی ہوں موسم کا اثر ہوا ہوا ہے میرے اوپر ٹھیک ہے جی اور سو آپ کی یہ میسیجز اس کے ساتھ ہمارے پاس میسیج ہے کس کا امام بخش بلوش صاحب کا اور انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے امام بخش بلوش صاحب نے سلام کہتے ہیں تو والیکم سلام انشاءاللہ آپ خوش و خیریت سے ہوں گی جی بالکل اللہ الحمدللہ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بہت سے دعائیں دیئے میری دعائیں نیک تمنا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کی شو کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے چراخ کو روشنی دکھانے والی بات ہے آپ کی شو کی تعریف کرنا چلیں جی بڑی مہربانی تینکیس تو موجہ مام بخش بلوش صاحب کہ آپ پسند کرتے ہیں پروگرام کو اور آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر میسیج ان کا ہے اور کہتا کیا ہے میسیج کا کہنا کچھ یہ ہے کہ غلطی تمہیں اقل مند بناتی ہے اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے بلکہ ٹھیک بات ہے آپ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ کو سٹرانگ کرتا ہے اور غلطی جو ہوتی ہے کوئی بھی میسٹیک آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اقل مند بناتی ہے کہ آگے وہ غلط جو بھی میسٹیک ہے وہ آپ آگے نہ کریں اور اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ سوچی رہتے ہیں جب ایک بار ایک میسٹیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے نہیں کسی اور طریقے سے ہم اس چیز کو کریں گے اگر ایک تدبیر کام نہیں کر رہی تو تدبیر بدل دو نہ کے مقصد ہاں بلکل اگر کوئی ترکیب کام نہیں کر رہی ہے کسی چیز کے لیے تو اس میں تھوڑا سا چینج کر دینا چاہیے اور مقصد نہیں بدلنا چاہیے مقصد آپ کا وہی رہنا چاہیے سو ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کی اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا ہاں کرنا نہیں چاہیے دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے مطلب اپنے پرسنل ایکسپیئنس سے بتا رہی ہوں کہ نہیں دوسرا والا موقع جو انہیں ٹھیک ہے آپ رکھیں اچھے سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن موقع دوسرا والا اعتبار میں نہیں دینا چاہیے مشکل ہو جاتی ہے اگر کسی کے مو پر بات کرنے کی امت نہیں تو ان کی ناموجودگی میں بھی مت کرو یہ بھی ٹھیک بات ہے اچھے موقع کی تلاش مت کرو بلکہ اسی لمحے کو پکڑو اور قیمتی بنا دو ہاں موقع سے فائدہ اٹھا لو اس لمحے کو پکڑو اور قیمتی بنا دو موقع سے فائدہ اٹھا لو دولت کچھوے کی طرح آتی اور خربوش کی طرح جاتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے اتنی دیسے سے چلی جاتی ہے میرا نہیں ہے خیال لوگ سنبھال کے بھی رکھتے ہیں اپنی دولت کو دولت میں پیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے پھر بھی اس کو بچا لیتے ہیں بھئی ایسے کیسے بچ سو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب لوگ جو ہے مطلب ایک دوسرے کو تو بے وقوف سمجھتے ہیں مگر ہوتے کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے سب کو سب چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے کیا کرنا ہے کیسے بچانا ہے کیا رکھنا ہے کتنا رکھنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے سب کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں ٹھیک ہے آگے جو ہے آپ نے کہا ہے کہ نئی چیزوں کے آنے کے انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس چیز کو ٹھیک کر لو جو تمہارے پاس ہے ہاں ویسے بات سے یہ ٹھوک پیٹ کر رہی جو آپ کے پاس سے اسی کو صحیح کرتے ہیں لیکن نئی چیزوں کے آنے کے انتظار ہوتا ہے اور نئی چیزیں آ جاتی ہیں چلیں جی اگر تم کسی کو انعام نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم شکریہ ضرور ادا کریں یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں شکریہ جو تھینکیو ہوتا ہے اور سوری ہوتا ہے دو چیز ایسی ہوتی ہے ہر جنگہ فٹ کر لیں ٹھیک ہے جی ایک سے کیا ہوتا ہے دوسرے سے یعنی کہ تھینکیو کہنے سے بات شروع سوری کہنے سے بات ختم آجا جی آگے جو ہے سستی چیزیں اچھی نہیں ہوتی اور اچھی چیزیں سستی نہیں ہوتی اب یہ کیسی بات ہو گئی بہی نہیں بہت نہیں میں کی چیزیں بھی خراب ہو جاتی میری اکتی میں دیکھتی ہوں تو میں نے چیز ایسی لی اور مجھے ایسا خصا آتا ہے اس کو دیکھ اور مجھے پتہ نہیں تھا خیر کوویڈی کی نظر میں نے اس چیز کو کر دیا اینی وے آگے جو ہے آپ نے کہا ہے کہ سستی چیزیں اچھی نہیں ہوتی نہیں بعض دفعہ سستی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں کیسے نہیں یہ بات اس بات سے میں اگری نہیں کروں گی مرگیوں کے غال میں کاکروج بن بلائے مہمان ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی میں سمجھ ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے سہیے تینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ آپ پرگرام پسند کرتے ہیں آپ کے میسیج کافی اچھا تھا تو اسی طرح سے میسیجز ہمیں کرتے رہیے اس وقت ٹائم ہو گیا چار بچ کی تیس منٹ میرے پاس ایک ریکویسٹ تھی ایک سانگ کی بہت دن سے بہت سارے دنوں سے پینڈنگ میں تھی ہے تو کافی پرانی مووی لیکن ٹائم یہ یہ دھوپ کا تو اس لیے میں نے پلے کر دیا گرفتار مووی کشور کمار آشا بھسلے جی کی آواز دھوپ میں نہ نکلا کرو ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آیا دھوپ تو بہت ضروری ہے وائٹمین ڈی کیسے ملے گا بچ کے چوتیس منٹ اور چار بچ کے چوتیس منٹ کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے صحت ہے تو سب کچھ ہے بلکل صحت ہے تو سب کچھ ہے اور آج اس حوالے سے میں کیا بات بتانے والی ہوں آپ کو بہت امپورٹن بات ہے ویسے تو سب کو ہی پتا ہے لیکن میں بھی کچھ اضافہ کر دیتی ہوں آپ کی معلومات میں سردیاں کا موسم کئی لوگوں کو پسند ہوتا ہے جیسے کہ مجھے بھی پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے بہت سائے لوگوں کو اور پسند ہوگا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس موسم کا اچھے سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے لوگ مختلف قسم کے کھانے بناتے اور کھاتے ہیں تو سوپ پینے کے کچھ فائدے میں آج آپ کو بتاؤں گی سوپ ایک ایسی غزہ ہے جو سردیوں میں زیادہ پی جاتی ہے اور آج ہم آپ کو اس کے کچھ فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے وزن میں کمی کا باعث سوپ ایک مکمل غزہ ہے پھر چاہے وہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو بلکہ چمارٹر کا آپ بنا سکتے ہیں سبزیوں کا چکن ہوتا ہے کریم سوپ ہوتا ہے سب سے زیادہ پیا جاتا ہے اور اسے پی کر آپ خود کو فل مطبع آپ ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کو بھوکی لگتی نہیں ہے مطبع اتنا اگر آپ نے سوپ پی لیا پورا ایک پیالہ بھڑ کے تو پھر آپ کو کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو سو اب جو ہے اس طرح سے یہ ایک چیز ہو گئی اس کے علاوہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے سردیوں میں زیادہ پیاس نہیں لگتی جس کی وجہ سے انسان جو ہماری باڈی ہوتی ہے اس جسم کو جتنا پانی نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے تو سوپ جو ہے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ جو صحت آپ کو جو ہے صحت مند بناتا ہے اس سے آپ کی جلد جو یعنی سکن بھی ہے وہ ڈرائر نہیں ہوتی ہے اور اچھی رہتی ہے ٹھیک ہے نزل زکام کے لیے بیسٹ ہے آپ کو پتہ یہ نزل زکام ہوتا ہے ویسے یخنی بنا کے آپ پیلیں تو بڑا اچھا رہتا ہے آپ کے لیے موسمی بیماریاں مثلا نزلہ بخار کھانسی اور کوویٹ کی وجہ سے دیکھیں چیک کرانا پڑتا ہے میں بار بار اس کے ساتھ میں یہ بھی چیز ایٹ کر دوں لیکن یہ ہے کہ ویسے یہ بیسٹ ہوتا ہے اچھا اس میں جو ہے گرمہ گرم آپ سوپ پیان آپ کو محسوس ہوگا کہ طبیعت بہتری کی جانب جاری خراب گلہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اور فوراں ہی آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کی بونز کو بہت سٹرانگ کرتا ہے سوپ چونکہ کنیا سبزیوں سے بنایا جاتا ہے تو اس میں ایسی اشیاں پائی جاتی ہیں ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ایسی مسائلیں ڈالی جاتی ہیں جو براہ راست آپ کی جو ہے بونز کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں تو اس لیے بیماری کی بات ہونے والی ویکنس جو ہو جاتی کبھی ہمیں فلو ہو جاتا ہے فیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز جو ہیں ہلکی غزہ اور اس طرح کی جو سوپ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھانے کا مشورہ دیتے ہیں دیتے ہیں نا بلکل دیتے ہیں سو آپ کی ایمین سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے سوپ میں موجود پروٹین جو ہوتا ہے انسانی جو جسم ہوتا ہے اس کی ایمین سسٹم کو سٹرانگ بنانے میں کافی ہلپ کرتا ہے اور سردیوں میں زیادہ سوپ پیئے تاکہ مختلف بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکیں سو صحت کے والے سے یہ بات تھی تو سوپ کچھ اچھا سا بنائیے اور پیجے میں ڈیلی بھی تھی ہوں اور جو ہے میں بنا کر رکھ دیتی ہوں اپنا فریج میں سو اس میں سے جو ہے آج کل کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہوں بلکل 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 ڈائیٹ پر تو اس لیے میں جو ہوں سوپ پر ہوں سوپ پالی ڈائیٹ جو بڑی اچھی رہتی ہے اور اس میں آپ اگر ایک بول پی لیتے ہیں ایک پیالہ پی لیتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس میں ویجیٹیبل بھی آ جاتی ہیں چکن بھی آ جاتی ہے اور جو سوپ آپ بنائیں گے وہ آپ پیلی بہتر ہوتا ہے اس وقت چار بچ کے سیتیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے میسیجز کچھ پروگرام میں شامل کریں گے یہاں ساحل شیک کا میسیج ہے ساحل نے سلام کا ہے گھڑیبننگ کا ہے اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں مجھے ابھی ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ زہر کو زہر ہی کہہ سکتے ہیں زہر کو زہری کارٹ سکتا ہے چاہیے کہہ رہے ہیں آپ اور لوہے یعنی آئرن کو لوہا ہی کارٹ سکتا ہے تو پوچھنا یہ تھا ڈی جی والی میم آپ سے کہ اس تھنڈی میں اچھا تھنڈی میں برف لگانے سے تھنڈ ختم ہو جائے گی آپ کر سکتے ہیں یہ کام چیک کر لیجئے بتائیے گا ضرور بلکہ میں نے بتا دیا اگر آپ کر کے دیکھی اگر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ صحیح تو پھر بتا دیجئے گا پھر ہم سب کو بتا دیں گی کہ بھی فائدے کی چیز ہے ساری مکٹوال نے کہہ رہا ہے گوڈ ڈیبننگ سلام کا ہے نائس پروگرام تینکی سو مچ بہت شکریہ ساری مکٹوال یہاں میسج ہے میرے پاس مناظر کا مناظر کا کہنا کہ اسلام کہنے گوڈ ڈیبننگ کہتے ہیں کیسی ہیں میں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور ساسا آپ نے کہا کہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائے جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائے جاتا ہے بس کہیں سبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے رائٹ ویری نائس میسج اور اس کے ساتھ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بہت اچھی نہیں اس صحت کے حوالے سے آپ نے بتائی یہ ہاں بلکہ سوپ پہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے اور اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھا کیجئے سو ایک دن ضرور بنایا کیجئے جس دن آپ سوپ پی ہیں یہاں میسج ہے میرے پاس شیخ محبوب صاحب کا کہنا ان کا یہ محترمہ سامی جی جتنا آپ اپنے پروگرام کو انجوائے کرتی ہیں اتنا کوئی اور آرجے شاید ہی انجوائے کرتے ہوں گے خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں بیسٹ زبردست تینکی سو مچ شیخ محبوب وہاں صحیح بات ہے جب آپ انجوائے کر کے کبھی بھی یاد رکھئے زندگی میں کہیں بھی کوئی کام ہو یہ تو میری زیاری سی بات ہے جوب ہے میں جوب کرتی ہوں تو زیاری سی بات ہے ایک تو میں ہوں بھی ایسی جیسی ہوں ٹھیک ہے مائٹ پہ بھی ہی سی ہوں بہار بھی ہی سی ہوں ایسی ہی ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو یہ کہتے رہیں گے ہمارے ساتھ مسئیبت پڑ گئی یہ کیا مسئلہ ہے یوں ہے یہ ہے مطلب ہر چیز ظلم زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ ہی سوچتے رہیں گے ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر ہر وقت تو اس کا رونا رونا اور ہر وقت یہ کہ ہم یہ کیوں کریں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ کیوں کریں ہم یوں نہیں سو چیزوں کو کام کو ڈھالنا چاہیے مطلب اس میں ڈھل جانا چاہیے ساری ڈھالنا نہیں چاہیے ڈھل جانا چاہیے سو اس میں جیسے آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے سو دل لگا کے اگر کریں گے اور دل سے خوش ہو کے کوئی بھی کام زندگی میں اپنے آفیس جانے کا کام اکثر لوگ صبح ہوتے ہیں ہم صبح کیوں اٹھے ہیں مطلب ہم کیوں صبح ہوت کے جوپ پہ جائیں ہم ہی جائیں جوپ پہ صبح ہوت کے کام میں تو بھئی آپ کا کام ہے اگر آپ اس کو خوشی سے گریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی سو اب ساری چیزوں کو آپ ٹائم کو سارے کو ایڈجس کیجئے آپ فیملیز ہوتی ہیں فیملی کو ٹائم دینا ہے آپ کو آپ کو گھر والوں کو مطلب فیملی کو دینا ہے فرنڈز کو دینا ہے آفیس کو دینا ہے تو یہ سب چیزیں ایک بنا کے رکھی مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے دنیا میں سب لوگ ساتھ سب لوگ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں دل لگا کے کام ہمیشہ کریں گے دل سے خوش ہو کے اس میں مزہ بھی آتا ہے پھر اس میں اچھا لگتا ہے خود آپ کو اچھا فیل ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دے دی جس طرح سے میں سوچ کے کرتی ہوں کام یہ تین گھنٹے کا شو ہے مجھے اس کو کسی بھی طریقے سے اس طرح سے کرنا ہے کہ میں خوش ہو کے کروں یہ نہیں ہوں اس کے لئے مجھے کچھ بھی سننا پڑے بس میں آتی ہوں اور شروع ہو جاتی ہوں چھوٹی سی بات تھی لیکن میں نے سرہ بڑا کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں جو ہے آ جائے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام ہو اس کو خوش دلی سے کیجئے بھرپور طریقے سے ٹھیک ہے ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بری بھی لگتی ہیں ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بس پھر چھوڑ دیا کیجئے کبھی کبھی یہاں پر ٹائم ہو چکا ہے ہماری سٹڈیو کی گھڑی میں چار بچ کے چالیس منٹ اور اب پیار دلوں کا میلا ہے پیار دلوں کا میلا ہے دو لگیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پر میسیج ہے میرے پاس ساجد علی بے فروا کا ان کا کہنا یہ سلام و عداب ویری ہیپی بردے اور اس کے وسائل ساتھ آپ نے کس کو ہیپی بردے کہا ہے دپیکا کو کہا ہے دپیکا کی بردے والی گوڈ ایبننگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے بھی مجھ پہ تھی دپیکا کا پردہ بھی مجھ سے تھا دپیکا بے ہوش ہو کے گڑ جائیں گی پہلے بارش ہوتی تھی دپیکا یاد آتی تھی اب جب دپیکا یاد آتی ہے تو بارش ہوتی ہے یہ تو ہونا تھا آپ کے ساتھ آجا جی میں نے پوچھا کس طرح نکالی ہے نکلی ہے میں نے پوچھا کہ کس طرح نکلی ہے جان دپیکا نے بولا چلتے چلتے اس کا ہاتھ چھوڑ دینا کس طرح نکالی ہے جان آجا دپیکا نے اتنی باتیں کر لی ہیں آپ سے حیرت ہے مجھے ایسے آجا جی اور میں جو دپیکا کے بغیر زندہ ہوں سب دیکھا ہے دنیا داری سے سب سیکھا ہے دنیا داری سے شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور دپیکا کی آج بردے تو پلیس سانگ جو ہے پلے کیجئے بالکل پلے کریں گے ہمارے پاس ہیں موجود اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا آجا جی یہاں جو ہے دپیکا کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں پانچ جنوری آج فیفت جنوری نائنٹین ایٹی سکس میں دپیکا جو ہے آپ کو پتا ہے انڈین ایکٹرس ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ون آف دہ ہائیس پیڈ ایکٹرس ان انڈیا سو بولی ووڈ کی جو ہے ہائیس پیڈ ایکٹرس ہیں یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دے چلوں کہ موسٹ پپولر پرسنیلٹیز میں بھی ان کا نام آتا ہے اور ساتھ ساتھ تین جو ہے فلم فیر وارڈز اب تک اپنے نام کر چکی ہیں یہ دیوانی مستانی سو آج ہے دیوانی کا بردے شیعہ گوشال کی آواز مستانی اور باجرہ و مستانی ساپنے یہ ٹریک سنا اور اس وقت جو ہے ٹائم اب تھوڑا سا بہت کم بلکہ رہ گیا کچھ سیکنڈس رہ گئے از آن مغرب میں ایک آدھ میسج میں شامل کر لیتی ہوں پروگرام میں ہمیرے پاس میسج کس کا ہے اچھا جی یہ ہیں گوڈ ڈیوننگ ویری گوڈ ڈیوننگ اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کیسی آپ میں بہت کھ ٹھک ٹھاک ہوں اور اپنا نام اگر آپ بتا دے تو بڑی مہربانی تھی ارفان کا میسج ہے ارفان علیہ رائی کا اور کہتے کیا ہیں کہنا ان کا یہ گوڈ ڈیوننگ سامی جی جتنا پیارا موسم اتنا پیارا پروگرام بیک ٹو بیک سپر ہٹ سانگز کیا زبردست پلی لسٹ ہے آپ کی اور سامی جی چھا گئی آپ آجا جی تو آپ کو اور تمام دوستوں کو پیار بھرہ سلام اور جرمِ الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں جرمِ الفت پہ لوگ ہمیں سزا دیتے ہیں کیسے نادہ ہیں شولوں کو ہوا دیتے ہیں واہ بہت خوب جی لسنس گول پرائزز آپ کو بتا دیتے ہیں آج 24 کارٹ پر گرام گول کی پرائز ہے 228.37 کتری ریال 22 کارٹ پر گرام گول آج آپ کم لے گا 209.65 کتری ریال 21 کارٹ پر گرام گول کی پرائز ہے 199.83 کتری ریال 18 کارٹ پر گرام گول ہے 171.28 کتری ریال 14 کارٹ پر گرام گول 133.60 کتری ریال سو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں 24 کارٹ گول کی جو آج کی پرائز ہے 228.37 22 کارٹ پر گرام گول آج آپ کو ملے گا 209.65 کتری ریال 21 کارٹ گول 199.83 کتری ریال 18 کارٹ گول آپ کو ملے گا 171.28 کتری ریال اور 14 کارٹ گول کی پرائز ہے 133.6 سو یہ تھیں گولڈ پرائزز آج کی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 5 بچ کے 11 منٹ شام کا وقت ہے خوبصورت سا وقت یہ جو شام کا وقت یہ والا ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اسپیشلی ان ونٹر میں سو اب جو ہے کچھ میسیجز 666 22107 پر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں یہ مارا ووٹسپ نمبر ہے اچھا بہت سے لوگ جو ہیں فیس بوک پر میسیج کر رہے ہوتے ہیں مجھے میں جاتی ہوں تو میرے پیج پر بھی میسیجز آئے پہ ہوتے ہیں کہیں تو سوال کا جواب دیا ہوتا ہے کہیں تو باتیں کی بھی ہوتی ہیں ملتب یہی کے سانگز کے حوالے سے پروگرام کے حوالے سے سو اب لوگ کے پاس ووٹسپ تو ہر کسی کے پاس میرا خیال ہے کہ اویلیبل ہے اب تو سب کے ہاتھ میں ہے سو ووٹسپ پہ گیا کیجئے میسیج میں وہاں پہ جواب ہی نہیں دے سکتی اور آپ پھر اگر یہ کہیں گے کہ آپ نے وہاں جواب نہیں دیا تو کس طریقے سے پوسیبل ہے کہ اتنی سائی چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے جیسے میں اپنا پیج بھی لے کے پھر اپنے میسیجز بھی لے کے پھر ونو سیون ایف ایم کا بھی ساری چیزوں کو تو نہیں پوسیبل ہے سو یہ ایک جگہ ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے ٹریپل سکس یعنی سکس 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 تین دفعہ چھے آئے گا اس کے بعد دو دو ایک سو سات ایک سو ساتھ ہمارا ایف ایم کا نمبر ہے آپ کو بتا ہی ایک سو ساتھ ایف ایم ہے تو وہی لاسٹ کے تین نمبر ہیں یہ تو اتنا یاد ہو جائے گا سو سمبل سائی کا ہمارا نمبر ہے بہت اچان سا ایزی ساس اس پر آپ میسیج ہمیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ میسیجز ہیں اور میں پروگرام میں شامل کر لیتی ہوں یہاں میسیج ہے گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ قطر اور سامین جی کیسی ہیں میں بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں مجھے آپ کا گوڈ ایوننگ قطر بہت اچھا لگتا ہے چلیں جی بہت شکریہ اور آپ جب آپ جب بولتی ہیں کیا بولتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اپنے بچپن یاد آجاتا ہے تو آپ نے کہا کہ جب آپ میسیج پڑھتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں کچھ میسیج ہاں تو اس میں سے جو آواز آپ کی آتی ہیں بچوں کی طرح آپ کرتی ہیں نہیں میرے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں اب میں کروں تو کیا کروں آپ کی میسیجز ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ساتھ ساتھ ریڈ بھی کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت میں کیسے اس کو ایڈٹ کر سکتی ہوں کیا کر سکتی ہوں تو میرے پاس ایک یہی حل ہے کہ میں زہر خاموشی بھی نہیں ہونی ہے تو کر کے آنگے لائن کی طرف چلی جاتی ہوں اب ہسنے کی بات نہیں اور یہ سچی بات بتا دیئے میں نے آجا جی اور چلیں جی ٹھیک ہے جی اور آپ نے ایک سانگ ریکیسٹ بھی بھیجی ہے سو میں کوشش کروں گی کہ وہ سانگ میں آپ کو سنوا دوں ٹھیک ہے سو آج میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بھئی وجہ کیا ہوتی ہے میسیج ایڈٹ ہو رہا ہوتا ہے یہاں جو ہے میسیج میرے پاس اور کس کا ہے سلام کہنے گوڈیوڈنگ ویری نائس پرگرام بیک ٹو بیک زبردست سانگز اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ کا پروگرام سن کے دل خوش ہو جاتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے یہ ہیں علی ہیں میں علی اچھا انہوں نے لکھا ہے میں علی ٹھیک ہے جی علی تینکی سو مچ کہ آپ کو جو ہے پروگرام سن کے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے بس جب بھی دل خوش ہو جب بھی آپ کے چہرے پہ کسی جو بھی لسنر مجھے سن رہے ہیں خوشی محسوس ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے ہسی آ جاتی ہے مسکرارٹ آ جاتی تو بس میرے لی دعا کیا کیجئے ٹھیک ہے چھوٹی سی دعا کر دیا کیجئے کہ میں میرے بارے میں جو بھی آپ کے دل میں آئی چیزی پیاری سی دعا دے دیا کیجئے اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کی چودہ منٹ on your request on your request تو ہے وہی اور یہ request پہ ہم نے پلے کیا تھا کس کی request تھی ایک request تھی کسی کی تھی نام انہوں نے بتایا نہیں شاید بتایا میں نے دیکھا نہیں سو اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کی چھبیس منٹ اور پانچ بچ کی چھبیس منٹ کے ساتھ ساتھ ویدر اپ ڈیٹ ویدر اپ ڈیٹ اور موسم کی کیا صورتحال ہے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں جناب اس وقت دوہا کا تیمپریچر کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے ٹوئنٹی ٹو ڈیگری سلسیس اس وقت تیمپریچر ہے ہمیڈیٹی یعنی ہوا میں نمی کا تناسب ہے ففٹی نائن پرسنٹ تو کچھ ہی ہے موسم کی صورتحال ہے اس کے علاوہ میٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ورننگ دی ورننگ کیا آئی ہے آپ ذرا سن لیجئے میٹ ڈپارٹمنٹ ورنڈ آف مستی آف فاغی کنڈیشن سٹل سکس پی ایم تیوزڈی اسپیشلی ان ایکسٹریر پریسیس اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں گے پور وزیبلیٹی ایڈ سم ایڈیاز تو اس میں رہے گی تو خیال کرنا ہے ٹھیک ہی گاڑی جلاتے ہوئے ٹائم 526 اس کے ساتھ آپ کے میسیجز 666 22107 پہ یعنی ووٹس اپ نمبر پہ ہمارے اور یہاں پر عثمان کا میسیج ہے کہتے سلام علیکم سلام کبھی تو پڑھنے آؤ میری تحریروں کو ظالم کبھی تو پڑھنے آؤ میری تحریروں کو ظالم میں شائر نہیں تیرے دیے ہوئے درد لکھتا ہوں اوے ہوے ہوے کیا بات ہے واہ واہ نہ کیا کر اپنے درد دل کی شائری کو نہ کیا کر اپنے درد دل کو شائری میں بیان نہ کیا کر اپنے درد دل کو شائری میں بیان لوگ اور ٹو جاتے ہیں ہر لفظ کو اپنی داستان سمجھ کر یہ تو بات سہی ہے بلکل بلکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہم شائر و شائری پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم اپنے حساب سے ڈھونڈتے ہیں چیزیں جب ہمارا موڈ جیسا ہوتا ہمارا دل چاہتا ہم رومانٹک کوئی شیر پڑھیں پویٹری پڑھیں تو پھر اس وقت سیڈ موڈ ہوتا ہے اسی طرح سے میوزک یہی چیز ہے اچھا شیر تھا اچھا انتخاب تھا حقیقت سے قریب تھا میسیج ہے میرے پاس مالک صاحب کا کہتے ہیں ہزار باتوں کی ایک کہہ کر وہ آنکھ جھپکے گا بات کہہ کر ہزار باتوں کی ایک کہہ کر وہ آنکھ جھپکے گا بات کہہ کر میں چاہ کر بھی نہ کہہ سکوں گا حضور یہ تو زیادتی ہے زیادتی ہے بھئی اشرف صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں جاواز موڈی کا ایک سانگ پلیز پلی کر دیجئے ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں تو پھر کیا ضرورت ہے سننے کی سانگ کو جب نہیں ملتا تھا کیوں سن رہے ہو جب پتہ ہے مگر پتہ بھی ہے پھر بھی سننا ہے آج 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 ہی امبر ہے امبر کہتی ہے اسلام علیکم اسلام گوڈ ایبننگ اور امبر نے کہا میرے خواہوں کی ملکہ امبر اچھا مجھے کل کوئی پوچھا تھا یہ امبر کون ہے میں نے کہا آپ شاید نیو لسنر ہیں میں ان کو جواب نہیں دی سکی اب دے دیتی ہوں کہ کسی نے پوچھا مجھ سے امبر کون ہے میں نے کہا آپ شاید نیو ہیں مطلب ہے اگر نیو ہیں تو آپ پروگرام سنتے رہی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امبر کون ہے اب دیکھیں امبر کے میسیس سنیے ذرا آپ نے لکھا ہے میرے خواہوں کی ملکہ سامیہ جی آپ کیسی ہیں نکتا گاندی ارجی سنگ پریتم کی آواز میں آپ سن رہے تھے رابتہ کا ٹائٹل ٹریک اس میں آپ کو نظر آئیں تھی دی بی کا پادو کون اور کیا زبردست لگ رہی تھی لگ رہی تھی یا نہیں لگ رہی تھی سچ بتا دو آجا جی اس وقت ٹائم ہو چکے 5.39 آن دے کلاک ہماری سٹوڈیو کی گھڑی یہی ٹائم بتا رہی اور آئی تنگ آپ سب کی بھی گھڑیاں یہی ٹائم بتا رہی ہوں گی ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں آجا جی یہاں میرے پاس میسیج ہے امراللہ دیوان صاحب کا کہنا ان کا کیا ہے کہتے ہیں سلام صاحب جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے آہ سانگ میرا پلے کر دیا بلکل آہ آپ کا شامل تھا لسٹ میں آجا جی اے امبر کی خوابوں کی ملکہ کبھی اسے مل کر خواب کبھی اس سے مل کر اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے آجا جی یہاں پر جو ہے میسیج میں پاس عدیل کا عدیل کہتے ہیں ہائے گوڈ ڈیبننگ ایس ٹی گوڈ ڈیبننگ ٹوی ٹو عدیل کیسے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کا شو ہے سوپر ڈوپر as usual today is my papa جانی بردے چلیں جی میری طرف سے بھی بہت ساری مبارک بات آپ کو اور آپ کے پاپا کو یہاں جو ہے میسیج اور کس کا ہے ہمبر آپ کو خوابوں کی ملکہ بنا دیا ریل میں آپ کو بنے خوابوں کی ملکہ ہمبر کے میسیج ایسی ہی ہوتے ہیں سلام گوڈ ڈیبننگ کیسے ہیں آپ والیکم سلام فرس ٹیم میسیج کیا ہے اور چلیں جی ٹھیک ہے جی آپ نے فرس ٹیم کیا بہت آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں راک پال ہیں راک پال کا کہنا ہے گوڈ ڈیبننگ سامیہ جی اور ویلی نائس پروگرام سانگ ریکیسٹ بھیجی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے میرے پاس اگر اویلیبل ہوا تو میں ضرور پلے کروں گی خادم حسین صاحب ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اہاں ایک جوگ بھیجائے خادم صاحب نے اور کہتے یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کے تین دات کیسے ٹوٹ گئے مریض جی وہ میری بیوی نے کھڑک روٹی بنائی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تو کھانے سے انکار کر دیتے تو مریض نے کہا کہ جی وہ ہی تو کیا تھا میں نے اتنا ظلم ہوتا ہے نا کتنا ظلم ہوتا ہے آپ لوگوں کے پر آج جی جو کہ بلکل جھوٹ ہے آج آگے جو ہے اسلام کتنے آپ اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ ایک جوگ ٹھیک ہے آپ کا جوگ شامل ہو گیا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ کی پروگرام پیش کرنے کا انداز بہترین ہے تینکیو سو مچ خادم صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں میرے پاس میسج ہے ویلکم کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ نیوئر کی ففت والی پیاری سی گوڈ والی ایوننگ اور اس میں آپ کو اکیس گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کا ویلکم کرتے ہیں یہ کون ہے جو اکیس گھنٹے کے بعد اکیس گھنٹے کے بعد میرا جو ہے ویلکم کر رہی کون ہے کون اچھا یہاں میسج ہے میرے پاس سلام سامنے جی تو بالکم ہاں نہیں رہتی بات کرنے میں ٹھیک ہے اونیور ریکیسٹ اب میں پلے کروں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں گی ٹرافک اپ ڈیٹ آپ نے جو سانگ سنایا یہ تھا رام لیلا سے اور کیا زبردست یہ گانا تھا اس میں آپ کو نظر آئیتے ہیں مسٹر این میسسس پتہ ہے نا آپ پورا نوین سنگ سو اب جو ہے ایسا ہے کہ ہم کچھ میسجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دوں گی ٹرافک اپ ڈیٹ اچھا جی میسجز یہاں پر ہیں اور یہ میسج میرے پاس میرا میسج سلام کا ہے آپ نے سید زہیر عباس ہے انٹری اچھا آپ نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میوزک سوپر ڈوپر ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کو زہیر عباس صاحب اور یہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہے گا آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں ہی سن سکتے ہیں اس میوزک کو اچھا جی میرا میسج کہاں رکھ گیا کہیں غلط جگہ تو نہیں پہنچ گیا اگر آپ کرتے ہوں گے غلط جگہ پہ تو پہنچ گیا ہوگا اسے آپ کا میسج شامل ہو گیا عجاجی زبیر صاحب ہے زبیر فرام الخبور سے اسلام کہنے والیکم اسلام زبیر کیسے ہیں کیسے ہیں سعودیہ ریبیہ کا اب کیسے ہیں موسم سعودیہ ریبیہ کا عجاجی اور یہاں پر جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی ہوائیں چل گئی ہیں میسج میرے پاس یہ کس کا ہے اسلام کہنے تو والیکم اسلام اور یہاں پر میسج ہے غلام صاحب کا غلام انہوں نے لکھا ہے صرف غلامی لکھا ہے مرد سب کچھ مرد سب کچھ اپنے لئے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لئے نہیں پکاتی خوشیاں تقسیم کرنا ہی اس کا سبب ہے بہت اچھے بہت خوب مستنسن حسین تارٹ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں یہاں پر بہت اچھا سانگ لگا کون سا لگا مجھے نہیں پتا یہ میسج ہے میرے پاس آفتاب وسیع کا کیسے ہیں آپ اور آپ نے کہا کہ ویری نائس پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے اور آج بہت اچھا ٹھیک ہے سہی ہے اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کے لئے thank you so much کچھ اچھا یہ میسج ہے میرے پاس آرجون کا آرجون کہتے ہیں good evening اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں i really appreciate few people in my life آخر مجھے برداشت کرتے ہیں لیکن مجھے تو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں میں کیا کروں مجھے برداشت نہیں کرتے اچھا بہت دن ہو گئے میں کچھ ایسا کرتی نہیں کہ برداشت کرنا پڑے کسی کو خاموش تھی چپ چاپ سی رہنے والی ہوں میں اچھا جی بہت دن ہو گئے ہیں کسی سے لڑائی نہیں ہوئی من نہیں لگ رہا ہے بس آپ کچھ ایسا تھوڑا سا کہہ کے دیکھئے دیکھیں کہ لڑنے والی بہت مل جائیں گے آپ کو دھبا دھب لڑیں گے دنیا بھائی پڑی آپ دیکھیں کچھ چند الفاظ کہہ دیجئے بس پیچھا پکڑ لیں گے آپ کا مصطفیٰ کمال ہے گو دیوننگ کہہ رہے ہیں اور پرگرام بزر بزر تینکیو سو مچ مصطفیٰ مصطفیٰ کمال کے نام سے مصطفیٰ کمال یاد آجاتے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے گو دیوننگ اور اس کے ساتھ ساتھ راجب ہیں you are great آر جے اچھا میں واقعی میں گریٹ ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تینکیو سو مچ یہاں پر میسج ہے زندگی تب بہتر ہوتی جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے الحمدللہ میری وجہ سے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اپنی تعریفیں خود ہی بیٹھے بیٹھے کرتی جائیں لیکن میں نے محسوس کی ہے یہ چیز ٹھیک ہے نا سو ہمارے پاس ایک میسج ہے اور یہ میسج ٹک ٹاک بنا کے بھیجا ہے عدیل نے اپنے فادر کے لیے اور آج ان کے پاپا کا جو ہے بڑھتے ہے تو عدیل ہماری طرف سے ونو سیون ایف ایم کی بولی ٹیم کی طرف سے آپ کے فادر بہت بہت جنم دن کی مبارک بات ہو اور آپ کو بھی سو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو زندگی میں اور لمبی عمر دے ان کو ٹھیک ہے جی سو یہ جو ہے آپ نے وائس ٹک ٹاک بھیجا ہے سوری اپنے پاپا کے لیے جی یہ ہیپی بردے ٹو یو ہماری طرف سے بھی اور عدیل نے جو یہ بنا کے بھی جاتا مطلب ٹک ٹاک تو ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہے جی اب جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو اب فائنلی میں ٹرافک اپ ڈیٹ بتا دوں ٹھیک ہے جی ٹرافک اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں کے لیے اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5.57 اور اس کے ساتھ ساتھ نیو انٹری سانگ ہے ایک سجن رازی اب سجن رازی کے اندر کیا ہے یہ تو سن کے ہی بتا چلے گا ایک سجن رازی کے اندر ایک سجن رازی کے اندر ایک سجن رازی کے اندر جی لسنس ویلکم بیک آپ سن رہے تھے مہیچ چوہان مہیچ چوہان کمار کی آواز میں روزانہ اور بڑا زبردستا الگ سا گانا تھا یہ جو کہ بڑا اچھا لگا کافی سی بات میں نے پرگرام میں پلے کیا اب جو ہے ٹائم میں آپ کا بتا ہے سٹوڈیو کی گھڑی میں ٹائم ہو رہا ہے چھ بچ کے ساتھ منٹ اور چھ بچ کے ساتھ منٹ کے ساتھ ہاں جی انٹرٹینمنٹ فیاسکو ہاں جی انٹرٹینمنٹ آپ کو دیتے ہیں نیوز اور نیوز کیا ہے پریتی زنٹا نے اپنی ویب سیریز میں ہرتک روشن کو جو ہے وہ کاسٹ کر لیا ہے تو جناب اب وہ ہیں ویب سیریز بنا رہی آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ کی اس قسم کی یہ ایکٹرس تھی پہلے ایکٹنگ کرتی تھی جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اب بطور پروڈیوسر جو ہیں وہ اب ویب سیریز بنا رہی ہے جس میں احرے تک نظر آئیں گے آپ کو سو یہ میں آپ دوں کہ ان دونوں نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا ایک ساتھ جو کام کیا تھا سب سے پہلے تو نہیں کام کیا تھا وہ کوئی مل گیا میں ٹھیک ہے یہ ایک ساتھ کام کر چکے آپ ان کو دیکھ چکے اور اس ویب سیریز کے مطالق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیٹ پر آپ کو نظر آئے گی ہارٹ سٹار کی اپلیکیشن پر تو اب انتظار کیجئے اس ویب سیریز کا قوائی کی یہ آپ کو پتا چل جائے گا ہمیں پتا چلے گا تو ہم آئے دیں گے ٹھیک ہے سو اس وقت چھ بچ کے آٹھ منٹ ہو چکے انٹرٹینمنٹ فیسکو سے آپ کو دیکھتے ہیں میں نے اور ہمیں میسج کر سکتے ہیں کہاں ورسپ نمبر پر ورسپ نمبر کیا ہے ہمارا سکس 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 ٹو ٹو ون زیرو سیون 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 میسج آئے میں اور یہ میسج ہے میرے پاس 22 جون سے دسمبر تک روزانہ 80 سیکنڈ کے حساب سے دن چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ دن 10 گھنٹے اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی 22 دسمبر سے 21 جون تک 45 سیکنڈ کے حساب سے دن بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ 14 گھنٹے اور رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی حیرت کی بات یہ کہ ہر 23 مارچ ستمبر کو دن رات بلکل برابر بلکہ نہیں 12 گھنٹے کی ہو جاتے ہیں کروڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری اس میں فرق نہیں آیا عظیم ترین ہے یہ کائنات اور ساری تعریفیں اسی کے لیے بے شک بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ کی آواز ٹھیک ہے جی آپ میرے خیال سے اپلیکیشن پر سن رہے ہیں تو کوئی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلم آ رہی ہے کہ آ رہی ہے تو اس کے لیے میرے پاس کچھ حال نہیں ہے یہ میرے پاس جی ماہر خان ہے گوڈ ڈیبننگ کہہ رہے ہیں اور ساست کہہ رہے ہیں سامیل جی کیسے دوئی کو ٹک ٹاک زبردر سانگ تینکی سو مچ بھئی بہت شکریہ لوگوں کو سانگ پسند آ رہے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی آچھا جی کی تقریب میں جن آگے جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں اتنی بابا جی نے لڑکیوں کو کہا کے جا کے مو دھو جب لڑکیاں مو دھو کر آئیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں اب اتنی میں نہیں ہو رہی ہے یہ بہت خلط جو بنایا گیا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس میسج ہے یہاں پر زبیر کا زبیر کہتے ہیں اگر نہیں ملتا ہے پیار زندگی میں تو جو ملتا ہے زندگی میں اس سے کرلو ہاں یہی تو اس میں ٹینشن کیا ہے یہی تو میں بھی کہتا ہوں اچھی بات کی یہ مطلب بتا زبیر کہتے ہیں یہ کہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مطلب جو حاصل ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور خوشی سے یہ بھی حاصل دائٹ کیجئے کہ خوشی سے راضی ہو علی اروڑا کا میسج کہتے ہیں جی گوڑیبنگ گوڑیبنگ جوڑیبنگ اللی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اور یہاں میسج میرے پاس افروز کہتے ہیں سلام کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سامنے جی امید کرتا ہی موسم کا جادو آج بھی آپ پر ہوگا اور میں تھوڑا لیٹ آپ کو میسج کر رہا ہوں یہ تو سننے والوں کو پتا ہوا کہ بارے میں آپ نے بات کی بھی تو میں پرسنلی میں اپنے پرگرام میں جو نا وہ تھوڑا سا یہ اس بات کا خیال لگتی ہوں کہ کسی کو مطلب کوئی ہرٹ نہ ہو مطلب آپ اگر بات تو اس کو ہائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو کیونکہ پرسنلی پسند نہیں کرتی لڑائی جھگڑوں کو نا سو یہ بھی نہیں کہتی کہتی اس نے کیونکہ پھر یہ اگر سلسلہ اگر میں نے یہاں نہیں سٹاپ کیا تو یہ پھر چلتا ہے پھر ایک دوسرے کو آپ لوگ کہتے رہیں گے کچھ ناگوشت اور ٹھیک مزاک کی بات بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ مزاک مطلب صحیح سے کریں تو سمجھے اکثر لوگ مزاک کو نہیں سمجھتے ہیں وہ سیریس ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے تو آپ نے جو بات کیا ہے وہ میں اپنے تقیر رکھ لیتے ہوں سو یہاں جو ہے اور یہ کون ہے جو یہ لکھ کے بھیج رہا ہے آواز رک رک کے کیوں آ رہی ہے جیسے کسی کو ہچوی آ رہی ہے اور میں کیا اپنا موبائل آپ جو ہے نا آپ پلیز ٹیک کروائی اور میں کچھ نہیں کر سکتی سوالے سے آم آرے بھائی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے کہاں پر ہو رہا ہے بھائی اچھا کچھ پرابلم ہو رہی ہے مرے پاس میسج ہے توری صاحب کا اور آگے آپ کہتے ہیں کہ مجھے مار دیا مجھے بول دیا پھر کیوں آتا ہے کچھ پیچھے نہ چھوڑا تو پیچھے پھر کیوں آتا ہے کچھ عجیب صاحب نے کچھ بھیجائے مجھ سمجھ میں نہیں آئے گزر گیا میرے سر سے سو اس وقت جو ہے نسار چودری کا میسج ہے کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور پروگرام کی اپنی تعریف کی بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سانگ ریکیسٹ بھی بھیجی ہے ٹھیک ہے میں کوشش کرنی پر کرنے کے لئے میں جب پھر رجال دلا دیئے گا یہاں خالد ہیں خالد کہتے ہیں گوڈیبنینگ گوڈیبنینگ خالد آپ کیسے ہیں اس وقت جو ہے اچھا جی یہاں پر میسج میرے پاس یہ کس کا ہے سعودی عربیہ سے ہے اور انہوں نے ٹھیک ہے جی سلام کا ہے گوڈیبنینگ گاہ تینکی تو مچ اور ساتھ ساتھ یہاں پر میسج ہے کس کا میں نے فرس ٹائم آپ کو میسج کیا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ پروگرام کے اپنے تعریف کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ سنتا رہتا ہوں زبدست تینکیو بہت شکریہ آپ کا روپیز ہیں 44.11 انڈین روپیز ہیں 20.12 نپالی روپیز ہیں 32.34 اوان اوانی ہے 21.49 بہنہ دشیدہ کا ہے 23.27 اور سری لنکن روپیز ہیں 51.76 اس وقت ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے چوتیس منٹ اور آپ کے ساتھ کمار سانوں کے آواز میں آپ سن رہے تھے تیرا میرا پیار اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 6.49 اور اب یہ کالر ہے مائس ساتھ سنتے ہیں کہ کون ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں بالکو ٹک 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 کون ہے مائس ساتھ کون ہے مائس ساتھ کون ہے مجھے دی آواز سمجھ بیال سوڑا سامجھا انیکا چاہے پہنچان لیا آپ نے انیکا بات کر رہی ہم کسی آپ بلکو ٹک 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 میں بلکو ٹک ٹک خیریہ سے ہوں کیا کہیں گے انیکا کہاں جا رہی ہے اس وقت سوڑا ہے نکلے تھے موسم مہتی ڈرائی ڈرائی سا گزا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ اچھا ہے ٹھیک ہے پروگرام کافی اچھا ہے ابھی میں ابھی نہیں سننا شروع کیا سونگ بہت اچھا آپ نے پلک کیا بھی چل رہا تھا تو گم ہو گئے کہاں 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 گم ہو گئے کتنے سال پہلے پوچھ رہی ہے کہاں گم ہو گئے تو کتنے سال پہلے آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے اب انیکا بتائیں گی صحیح ہے بات یا نہیں Buchар prendra اللہ جو گھتار کی بہت اچھی گھتار گی اللہ اچھی گھتار رہی ہے صحیح اللہ آپ سے بات نہیں ہو پائی نئے سال پہ نئے سال پہ بات نہیں ہو پائی کیا کیا نئے سال پہ آپ نے محنی جی ia کیا نئے ہونا چاہیے مجھے سامیہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی بلکہ سب سے ایک سوال ہے اچھی جو میں نے کوی خفی ابھیسے سے کر دی ہوں کہ جب بھی نیا سال کوئی شروع ہوتا ہے جیسے 2020 ابھی ختم ہو 2021 جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو لوگ جو ہے سال کے انگ میں آخری دن ہوتا ہے آخری سورج ہے آخری شام ہے آخری دن کیا آخری اگلے دن میں نیا کیا ہوتا ہے یہی تو ہے اگلے دن میں اگر چینج کریں گے تو نیا ہوگا اگر نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو ویسی بیٹھ رہیں گے جو لوگ جس اگر چینج کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں اور ویسے تو مطلب یہ کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا نیا سال کا لیکن ایکچولی کچھ رہا نہیں مطلب کیا کریں کیا تو کہیں نہ کہیں تو انسان نے اپنی تفریح نکال لی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے 2021 آ گیا تو پھر اس پہ آپ کچھ سیٹ کر لیتے ہیں اپنا مائنڈ کے آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کچھ باتیں کر لیں پھر کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہے نا نی کا تو کیا کرنی ہے تو نیا سال کی باتیں کر لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایسی ہونا چاہتے ہیں لوگ زیادہ تر تفریح دھونتے ہیں لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان ہو چکے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر انہیں اچھا لگتا ہے مجھے یہ مطلب سمجھ میں آتی ہیں چیزیں پہلے ہم اپنے پروگرام میں اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے مطلب میں اپنی پرسنلی بات کروں تو میں بہت کم اس حوالے سے بات کرتی تھی نئے سال کے اور پھر میں نے یہ بھی کلیر کیا کہ دیکھیں جی ہم کیلینڈر کے اعتبار سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو نئے سال کی جو بھی باتیں ہوئی ہیں کیلینڈر کے حساب سے کر رہے ہیں تو اس پر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں مطلب دھولنا چاہتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ اس طریقے کی باتیں کی جائیں جو ان کو فینٹیسی ورل میں لے جائیں جو ان کو اس طرح سے مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کیا باتیں اپنی یادیں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے اب ایڈون نو اوڈو سے لوگوں کا کیا جواب ہوگا مجھے نہیں پتا یہ چیز ہوتی ہے اپنی سیٹیسفیکشن کے لیے آپ کہہ دے سورج کے مطلب سنسائٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ لے رہے ہو صحیح صحیح وہ آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی موشنز ہوتی ہیں جیسے موسم اچھا ہوتا ہے موسم ہو رہا ہے بارش اچھی ہوتی ہے کسی کو برف اچھی لگتی ہے کسی کو دھوپ اچھی لگتی ہے کسی کو کچھ اوڈو سے ہوتا ہوتا ہے لیکن سنسائٹ تو ڈیلی ہوتا ہے میں وہ سوچتا ہوں کہ آج آپ آخری دن ہے یہ بات سب کو پتا ہوتی ہے لیکن وہی نہ کہ لوگ جو ہیں مطلب فرضی دنیا میں جانا جاتے ہیں مطلب فرض کرنا ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا یوں ہو جائے گا سوچتے ہیں وہ مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میں خود بھی اس طرح سے مطلب سوچتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہی بات ہوتی ہوگی اور تو کوئی بات ہے چینج تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس چینج اگر آپ اپنے آپ کو خود کریں گے چینج اپنے آپ کو کرنا ضرور چاہیے ہاں بہت سے لوگ آج سے میں نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے وہ کرنا ہے اور تو نئے سال پر شادی بھی ڈیٹ بھی ہوئی رکھتے ہیں ہاں ڈیٹ بھی رکھتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یاد رہے گی کہ جنوی کا ہم سٹارٹ نئی زندگی بہت کچھ اب تو بہت کچھ ہونے لگا مطلب کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس سال کے ساتھ سے چلیں آپ بتائیں اپنے پروکرمیں ہمیں بھی پتا چلا جائیں میں تو سب کچھ بتا دوں میرا بس چلے تو میں اپنے دس منٹ پہلے والی سٹوری بھی سنا دوں گی بس چل جائے بس میرا بس نہیں ہے میں تو سب کچھ سنا دوں اتنی بھی نہیں چلتی ہے مائک پہ بیٹھ کے نہیں چلتی ویسے سنا دوں گی اپنے بارے میں بھی آپ بتائیں گے اچھا لگتا ہے میں اپنے بارے میں بتاتی رہتی ہوں بلکل بتاتی رہتی ہوں اپنے بارے میں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بتاتی ہے زیادہ زیادہ تھوڑا زیادہ بتانا چاہیے سمٹیم آپ کوئی ٹاپک رکھتی ہیں اس میں بھی اپنا بھی آپ کچھ بتائیں گے ٹاپک ایکچولی مجھے جو مجھے جو ڈائریکشن دی گئی اس میں میرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ٹاپک کا ہے نہیں ایکچولی آئیشہ مجاہد جو ہے وہ پروگرام کرتی ہیں اس میں ان کا ٹاپک ہوتا ہے تو میرے پروگرام کے اندر جو ہے کوئی ٹاپک نہیں وہ میں خود ہی گھسید گھسید کے لئے آتی ہوں کہیں نہ کہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے کیونکہ ہر ہر ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر آر جے جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا کوئی ہر کوئی پسند کرتا ہے تو ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ سننا چاہتا ہے وہ چیزیں مطلب کوئی کسی کو پسند کر کے اس سے سننا چاہے گا کہ میں اس کی بات کو سنوں تو مجھے اچھا لگے گا میں بھی جب اگر کسی آر جے کو سنتی ہوں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو جو مجھے پسند ہوگا تو میں اس کو سنوں گی تو وہی چیزیں چاہتے ہیں سننا سو مجھے اس کی ہے نہیں اب یہ کہ ٹاپک پر بات کرنا میرے لیے مطلب مجھے اس کی پرمیشن اجازت لینی پڑے گی تو کیونکہ آئیشہ ہر لیڈی کرتی ہیں اس ٹاپک کے پروگرام نا سو اس وجہ سے تو الگ سارے ہیں پروگرام تو اس لیے جو بھی سوڑا جو بھی میں نے ٹاپک سنا ہے اس میں کافی اچھا ہوتا ہے آپ کا بھی جو آپ ریسنس مطلب کہتے ہیں آپ کو کوئی جھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے آپ اسی میں سے لے لیتی ہیں کوئی بھی مطلب کسی بھی بات میں کہہ رہی ہوں میں کھیچ کھانچ کے لے کر آتی ہوں در ادھر سے کھیچ لیتی ہوں کہیں سے کچھ بول دیتی ہوں دو چار منٹ تو وہ ہے لیکن یہ کہ ٹاپک میرے پروگرام کا وہ حصہ نہیں ہے اب دیکھیں ان فیوچر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا پھر دیکھتے مجھے پروگرام اچھا ہوتا ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کیا آزے سن کے لیے لوگ کافی فریش ہو جاتے ہیں آجا مجھے پاسر ہوں پھر نہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا آپ پروگرام لے کے چلتے ہیں مجھے تو آجیس لی مجھے بہت شکریہ تینکیو انیکا آلیس تینکیو تینکیو سو مجھے دیکھا کوئی ہے کوئی ہے جس کی جو جو گلز ہیں وہ بھی جو ہے فیبریٹ بنا لیں کوئی ہے دیکھا میں انیکا کوئی گرل کہوں گی گرل لیں گے انیکا اس بات میں خوش ہو جاؤ آلہ یہ گرلز ہی رہنا چاہیے آپ بھی گرل ہیں سب سے مہین امپورٹن مہین امپورٹن بات ہی ہے یہ کہ اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو حمیشہ آپ کو سڑے وی موڈ میں نہیں رہنا چاہیے مطلب یہ سوری ٹو سی مگر میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں لیکن حمیشہ مطلب آپ بیڈ موڈ میں نہ رہے ہیں امیشہ اچھے موڈ میں آپ بات کریں چاہے آپ کے اوپر جتنے پریشانی ہوں جائے مطلب آپ کے اوپر کچھ بھی ہو لیکن آپ نے بات اچھے سے کرنی ہے آپ کی بات جو ہوتی ہے نا وہ جا کے لوگوں کے مائن میں آتی ہے پھر آپ کے دوسروں کے دل میں آتی ہے سو انداز جو ہے گفتگو کا انداز جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے مجھے مجھے مطلب یہ لگتا ہے آپ کی پروگرام کی جو سب سے بڑی چیز میں لافت ہی بھی کہا تھا آپ کی جو ہسی ہے نا آپ کی جو مسکراہت ہے نا اچھا نہیں کہ میں اس بات بھی سوری میں آپ کو انٹرپ کریں میں نے اس بارے میں بھی سوچا کہ لوگ مجھے بولتے ہیں بہت صحیح بات ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے مطلب لسنرز ہیں نا ہو سکتا ہے وہ کسی اور اچھے لگتے ہیں مطلب وہاں پہ سو جو مجھے پسند کریں گے تو وہ میری تعریف کریں گے اس میں سمجھیں سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں جو ہوں مطلب زہرہ آپ پسند کرتے ہیں تو اس لیے آپ تعریف کریں تو مجھے تھوڑا سا ایسا فیل ہوتا ہے ہاں سب ہی اچھے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا فیل ہے میں وہی کہہ دیں آپ کا اپنا فیل ہے جو آپ ماشاءاللہ سے بہت سرور کرتا ہے اور آپ کے پروگرام کی میں نے بھی بولتی ہوں سب سے اچھی چیز ہے سے ریلی میں بہت انجوئے کرتا ہے تو میں تو بہت جس رہی تینکیو سو مجھ تینکیو انیکہ یہ بس آپ کی محبت ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے میرا مود اچھا کر دیا اب سے تھوڑی دیر پہلے میرا مود بہت سخت قسم کا ہو چکراتا لیکن آپ نے میرا مود بہت اچھا کر دیا ہے سو تینکیو سو مجھ انیکہ بہت شکریہ آپ کا اپنے کال کی پروگرام میں اور اپنا بہت خیال رکھے گا آپ تینکیو سو مجھ ٹھیک ہے آپ پہ اپنا بہت یا لکھئے گا بہت ہم نے ٹائم لے لیا ہو تینک کیو سو مجھ اللہ حافظ اللہ حافظ جی لسنا اللہ اللہ آپ سے ہوگی ملاقات گو ڈیبننگ قطر میں اپنا بہت خیال رکھنا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ خیال رکھئے اور اب سے تھوڑی سی دیر اور ہے جو ہم آپ سے لیں گے جازت آپ ہمارے بہار بیٹھے میں ہمیں نظر آ ٹھیک ہے آپ سے لیں اجازت برکل لے لیتے ہیں ہمارے ہمارے